عراق کے قلب میں ایک پرجوش اعلان گونج رہا ہے حزباللہ بڑیگیڈز ایک انصداد دہشتگردی تنظیم کے سیکرٹری جنرل ابو حسین الحمیدعوی نے ایک گہرہ آہد کیا ہے وہ کہتے ہیں ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ عراق میں اسلامی مزاہمت فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی مدد کے لیے نہ خون کی کمی کرے گی اور نہ ہی پیسوں کی یہ صرف باتیں نہیں ہیں یہاں ایک وعدہ ہے جو تشدد میں اضافے کے پس منظر میں کیا گیا ہے اکتوبر کے اوائل سے جب کاب زاف واج نے غزہ پر مکمل حملہ کیا عراق کیا سلامی مزاہمتہ سرائیلیا حداف کے خلاف سرگرمہ ہے حال آئی میں حماس کے رہنما اسماعیل حانیہ کے ساتھ گفتگو کے دورانال حمیدہ وی کے الفاظ فلسطینی مقصد کے لیے کرزاور فرض کے مشترک جزب کو اجاگر کرتے ہیں انہوں نے فلسطینیوں کی مصیبتوں اور مشکلات کو تسلیم کرتے ہوئے کہا عراقی کماؤ اور اسکیہ سلامی مزاہمت آپ کے مکروز ہیں دائو پر بہت کچھ لگا ہوا ہے اور لڑائیاں شدید ہیں سین اکتوبر سے غزہ سے شروع ہونے والا مربوط فوجی حملہ آپریشن الاخسیہ توفان بحث کا ایک آہمنگ تہہ رہا ہے اس نے ایک اہم موڑ کا نشان لگایا عراق کو سہیونی مخالف جدوجہد میں واپسلایا جو کہ مختلف اور باور مسلم گروہوں میں پھیلی ہوئی تحریک ہے سپائی فکرنگ دوی دوست سے دوی سے زیادہ فلسطینی مارے جا چکے ہیں جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے ہیں اور سلارت لاکھ سے زیادہ بے گھر ہو چکے ہیں غزہ کا بہران صرف ایک سرخین ہے یہاں ایک دل دہلا دینے والی حقیقت ہے جس پر تو جہاور عمل کی ضرورت جیسے ہے بینالہ آقوامینگائے دیکھ رہی ہیں اور دل بھاری ہیں عراق کیا سلامیم زاہمت کا پیغام واضح ہے فلسطین کے لیے ان کی حمایت ثابت کا دماور نیپوکلیبیم ہے جو فرزاور یک جہتی کے گہرے احساس سے چلتی ہے